بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے حافظ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ کے سامنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آزر ہوں اگر آپ سیزن میں آپ اوبر کریم پہ اگر دو سو ڈائی سو یا تین سو آرن کر رہے ہیں تو جو ہوتل پہ بھائی کھڑے ہیں وہ کتنا آرن کر رہے ہیں تو اس کا جو سوال کرنے کا مقصد مطلب یہ تھا تو اس پہ میں آپ کو پوری تفصیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں باقی بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اپنے جتنے بھی ہمارے پردیسی بھائی ہیں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اللہ پاک آسانیہ پیدا کرے میری ریکویسٹ یہ بھی ہے میرے جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں آپ کو ایک دوسری کے لئے ضرور دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں بلکہ میں اس میں خود کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس لیے کہ پچھلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی کے ساتھ بہت زیادہ دل خراش واقع پیش آئے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئے دیکھ کے اور دکھ محسوس ہوا ہے کہ اس بچارے کو یہ جو یورپ کا ایک کنٹری ہے میرے خالے گریس یونان جیسے گریس بھی کہتے ہیں یونان بھی کہتے ہیں اس کے ایک شہر میں اس کو نحق قتل کر دیا گیا ہے وہ بچارہ جو اینا روٹین وائز صبح کام پہ جاتا تھا ارلی مورننگ چار بجے تو یہ میں نے ویڈیو دیکھئے کہ اس کے ساتھ جو اس کے روم میٹ تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ اب چار بجے جب نکلا ہے باہر کام پہ جا رہا تھا کہیں کام پہ جاتا تھا شاید سمجی بندی یا کہیں تو اس کو رستے میں کے لوگوں نے نحق قتل کر دیا آپ کو بتائیے صبح کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے اور جو اینا روڈ سڑکیں وغیرہ سنسان ہوتی ہیں سب لوگ تو سوئے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں اس کو چور یا ڈاکو کوئی کون تھے کون نہیں تھے انہوں نے اس بچارے کو نحق قتل کر دیا ہے تو اس طرح کے واقعات اس لئے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اس طرح ہمارے لئے جو آسانیاں پیدا کر رہا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسری کے لئے دعا کرتے رہیں اور میں شک کی طرح اور میری آپ سے ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے میرے جتنے نئے ویورز ہیں کہ پلیز میرے اس چینل کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور آپ نے اس چینل کا بھی خیال رکھنا ہے شیئر اس لئے کرنا ہے کہ میرے جتنے بھی بھائی جو نئے آ رہے ہیں اس کام میں یا جو ڈرائیونگ لحسانس جو بنا رہے ہیں یا جن کے پاس آریڈی ڈرائیونگ لحسانس ہے اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں لیموزین میں یا ٹیکسی میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے میری ویڈیو میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے تو اس لئے پلیز شیئر کر دیا کریں باقی آگے آپ کی مرضی ہے تو چلے شروع کرتی ہیں وہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے اوبر کریم یا ہوتل تو بائی جان آف سیزن میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اوبر کریم پہ کام کریں ہوتل پہ کام بالکل ہی نہیں ہوتا ہوتل پہ کام اس لئے نہیں ہوتا جو آپ کو بتا ہے جو مین فیکٹر ہے جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے ٹورسٹ نہیں آتا ٹورسٹ اس لئے نہیں آتا کہ گرمی بہر بہت ہے بہت زیادہ ہے آپ کو بتا ہے دبائی کا تمپریچر یا مرات کے تمپریچر وہ فورٹی فائیو ڈگری سے راس کر جاتا ہے ففٹی کے راؤنڈ رہتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ گرمی ہے ٹورسٹ نہیں آتا ہے ٹورسٹ اس لئے نہیں آتا کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب تمپریچر نیچے آئے گا تو وہ اس کا جو ایک پلان ہوتا ہے وزٹ کرنے کا تو وہ اس ٹیم آتا ہے آپ کو بتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب میں اگر اس ٹائم پہ اگر دبائی جاؤں گا تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہے اس کے لئے یہاں گھومنا پھرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کامنسنس ہے آپ خوش سوچیں ہوتل پہ آپ کو بتا ہے جو یہاں پرمنٹ ریزیڈنس ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں وہ تو آر ریڈی اوبر کریم یوز کرتے ہیں تو ہوتل پہ وہی آتے ہیں جو آپ کو بتا ہے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں جو ون ویک کے لئے یا ٹو ویک کے لئے جو آتے ہیں یہاں وہی زیادہ جو لیموزین ہے جو ہوتل کی لیموزین نے اس کو یوز کرتے ہیں تو جب آر ریڈی آپ کو بتا ہے جب ٹورسٹ نہیں آئیں گے تو پھر جو ہوتل پہ کام کر رہے ہیں ان کا کام نہیں ہوگا تو آپ یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے یہ بڑی کمپنیوں میں جو ہمارے دوست آباب ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر ہوتل پہ جا کے لائن میں لگیں تو ہمارا نمبر نہیں آتا ہم یہ کے ساتھ ساتھ اوبر کریم بھی آن کر لیتے ہیں اگر ہمیں اوبر کریم کا میسج آ جا ہے تو ہم وہ کسٹمر اٹھا لیتے ہیں اور اگر آپ آپ خود سوچیں اگر آپ یہ سپوز اگر یہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہوتل پہ ہی کام کرتے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے ہوتل پہ لائن پہ لگے رہے ہیں اگر وہ دن میں دو کسٹمر یا تین کسٹمر اٹھائیں تو وہ زیادہ اگر پچاس آٹھ سو درم کے دو تین کسٹمر اٹھا لیں گے تو وہ بھی ہماری طرح یعنی اوبر کریم کی طرح دو سو اٹھائی سو اتنا ہی آن کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو یہ پوری تفصیل ہے ہوتل کی اور اوبر کریم کی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ سیزن میں اوبر کریم پہ کام نہیں ہوتا تو اس ٹائم پہ ہوتل پہ بھی کام نہیں ہوتا کیونکہ ٹورسٹ نہیں ہوتا تو جب ٹورسٹ نہیں ہوگا تو ہوتل پہ بھی کام نہیں ہوگا یہ تو تھی یہ پوری تفصیل باقی میری اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی نیو ڈریورز ہیں اگر آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں یا آپ ڈریونگ لیسنس بنا رہے ہیں ابھی اور آپ اس فیلڈ میں جو انا آنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے میں تو ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو رہوں گا اور آپ کو اس کام میں ویلکم کروں گا باقی انشاءاللہ جو لکھا تو آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہی ہوگا آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کام ہے الحمدللہ آپ کو بتا ہے دبائی ایک بہت بڑا سٹی ہے ایک ٹوریس سٹی ہے یہ جو ٹیکسی کا کام ہے یا لیموزین کا کام ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا باقی میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں